آگ لگ جائے اس پارلیمنٹ کو باڑھ میں جائے اس کا سپیکر باڑھ میں جائے اس کے سارے ممبر جس سپیکر میں اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے جو گیسے ہیں وہ ہیں جی محمود خان اچکزئی اور محمود خان اچکزئی جس طرح آج اسمبلی میں گھرجے ہیں اس طرح نہ آئی تک کوئی بات کر سکا ہے نہ ہی کسی میں اس طرح کی جرت پیدا ہوئی ہے تو آئیے پہلے محمود خان اچکزئی کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد ہم ایکسپنج کرتے ہیں یہ ہم ایکسپنج کرتے ہیں بھار میں جائے پارلیمٹ وہ جو سپیکر کے بارے میں کہا ہے اس کو بھی ایکسپنج کرتے ہیں آپ لوگوں کی بیوں کو بیزت کریں گے آپ لوگوں کی بیچوں کو بیزت کریں گے آپ لوگوں کی بیچوں کو بیزت کریں گے اور پھر کہیں گے لوگ ہیں پاکستان زندہ با لوگ ہیں اولدار سپیکر زندہ با جو پارلیمنٹرین ماہوں بیچوں کی تانوم بیزتی پہ خاموش رہتا ہے اسے ریزائن کر کے گھر چلا جلائے جو بھی جاتا ہے جاؤ شکری کرو کمال کرتے ہوئے آپ تھانو میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی پپلے ہوتا بھی جاتا خدا کو معنی ایجنسیوں کو یہاں لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور لوگوں کو بولنے نہیں دیتے یہ جو آپ یہ آدمی کہ یہ پولیس کے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے ڈاکو لے گئے ڈاکو لے گئے ہمیں انڈاکو کا نہ بتا دو کچھے کے ڈاکو ہیں بلوچ ڈاکو ہیں پچھتنوں ڈاکو ہیں کال لے گئے ہیں تکیہ نا تکیہ نا بے اوکو تو تہرہ پر تو ایلوچ کیا نا جنبی ڈیپٹی سپیکر صاحب نہ ہم پاگل ہیں نہ ہم یہ ہیں کہ ہم لوگوں کی بیزتیاں کرنا چاہتے ہیں یہ پارلیمنٹ پاکستان کے پچیس کروڑ انسانوں کا پارلیمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی پارٹی کو آپ کی ورکروں کو آپ کی لیڈرشپ کو اس پارلیمنٹ کے بحالے کے لیے آئین کی کمرانی کے لیے انسانوں کی حقیق خدرادیت کے لیے جو قربانیاں دینی پڑے آپ کو پتہ ہے اس پارلیمنٹ کو اگر اس طرح چلایا جائے گا اس کو ہم کبھی چلنے نہیں دیں گے جب سپیکر اب ایک ریزولوشن پیش ہوا ایک ریزولوشن پیش ہوا کشمیر کے بارے میں میں نے اپوز کیا میں کشمیریوں کے حقیق خدرادیت کے مخالف نہیں ہوں ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جہاں کئی ازادی کی تاریخ ہو ہم اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں سب کشمیر کے معاملے میں پاکستان بھی گڑھ بڑھ کر رہا ہے ہندوستان بھی گڑھ بڑھ کر رہا ہے یہ پارلیمنٹ اس میں میں امنمنٹ لانا چاہتا ہوں جو آدمی ہندوستان کی طرف سے کڑے وہ کہ بات کرتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ ہنگ گئے وہ کشمیرے نہیں ہوتا یہاں سے جو آدمی کڑا ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارہ گئے یہ بھی کشمیرے نہیں ہوتا کشمیری کی رئیو سے پوچھا جائے دونوں طرف کے یہاں کے وہاں کے ان سے پوچھا جائے اگر وہ اپنی مرضی سے اکٹھے ہندوستان میں جاننا چاہتے ہیں گوڑ بائی اگر وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں ویلکم اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑو آپ بھی ہماری جان چھوڑو اندستان بھی ہماری جان چھوڑے ہم آزاد کشمیر ایک مسلم سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں it should be part of this resolution دوسری بات جنابی سپیکر یہ آدمی جنابی سپیکر شرن کی بات ہے شرن کی بات ہے پیپلز پارٹی نے جو منشود آئین بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ 15 دیز پارلیمنٹ سٹنگ 15 دیز پارلیمنٹ سٹنگ نو میمبر کین بی ارسٹیٹ وہ تو عملی بگاڑ دیا ہے ایک ملت علیمامہ تکینا علیمامہ تتراشا جنابی سپیکر شرن کی بات ہے کل اس بات ہوئی کشمیر پاکستان کی شہر ہے گے اپنی بات کرنے وقتا جواب دے گے کشمیر بنے گا پاکستان اچھا ٹھیک ہے بلاو پڑاو اگر وہ آپ کے ساتھ جانتے تھے ویلنگ کو میں کہتا ہوں کہ ان سے روح سے پوچھو اگر وہ آزاد شیٹ بنانا چاہتا جی یہ ان کی اپنی مرضی جنابی سپیکر کل آپ کی جگہ سپیکر بیچا ہوا تھا میں نے آج غصے میں کہا کہ حوالدار سپیکر حوالدار اچھ لے جنبی سپیکر خدا کو معنی ہے پچیش لاکھ کروڑی سننوں کا وہ ہے آپ ایجنسیوں کو یہاں لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی ازازت دیتے ہیں اور لوگوں کو بولنے نہیں دیتے لوگوں کو آپ بیس کرنے نہیں دیتے یہ جو آپ یہ آدمی سپیکر صاحب کہہ رہا تھا کہ دی مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ نہ پولیس کے پاس ہے نہ کسی کسی کے پاس ہے داکو لے گئے داکو لے گئے ہمیں وہ داکو کا نام بتا دو کچھے کے داکو ہیں بلوچ داکو ہیں پشترون داکو ہیں کال لے گئے ہیں جو لے گئے ہیں جس سپیکر میں یہ امانداری نہ ہو کہ اس ادارے کا نام لے وہ اس پرلیمنٹ کا سپیکر نہیں بن سکتا ہم کہاں جائیں ہم کہاں جائیں غریب آدمی کہاں جائیں مہدری صاحب یہ لڑکا وہ لڑکا جناب سپیکر مجھے شرم آتی میں خدا سے ڈرنے والا آدمی ہوں میں انسانوں سے نہیں لرتا لا خوفن علیہم والاہم یزنون لیکن جناب سپیکر میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ جو کچھ تانوں میں ہو رہا آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے لوگوں کے بینوں کے ساتھ کیا ہو رہا لوگوں کے بیٹھوں کے ساتھ کیا ہو رہا اس پرلیمنٹ پر بیٹھی ہوئے عورتیں ہم کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا اس پھر ہماری پرلیمنٹ نہیں بولے گی آگ لگ جائے اس پرلیمنٹ کو بھار میں جائے یہ پرلیمنٹ بھار میں جائے اس کا سپیکر بھار میں جائے اس کے سارے ممبر جناب سپیکر آپ لوگوں سے پوچھے خدا کو مانے خدا کو مانے جناب سپیکر چھوٹو چھٹو بچوں کو چھوٹو چھٹو بچوں کو تانوں میں تانوں میں جناب سپیکر یہ ہمارا حق ہے جگزی صاحب آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں آپ کے الفاظ کا چناؤ یہ ہم ایکسپنج کرتے ہیں یہ ہم ایکسپنج کرتے ہیں بھار میں جائے پرلیمنٹ جناب سپیکر وہ جو سپیکر کے بارے میں کہا ہے اس کو بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں جی بابا جی پھٹیل بابا پھٹیل بابا زندہ بابا جناب سپیکر میں ارز کر رہا ہوں جناب سپیکر میں ارز کر رہا ہوں یہ ہم میرے یہ سب میرے بابا چھوٹ تکینا بابا محمد آرام سے بابا سہیں جو پارلیمنٹرین میں پھر کتا ہوں میں اپکی خاطر جو پارلیمنٹرین ماں بے چونکی تانون بے بیزتی پہ خاموش رہتا ہے اسی ریزائن کر کے گر چلا جانائے جو بے جاتا ہے جاو چی کرو جنابی سپیکر جنابی سپیکر جنابی سپیکر میں میں ارس کروں جنابی سپیکر بات کیے تانون میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی پپڑے اتارے جاتے ہیں خدا کو معنی اس سے جنابی سپیکر میں لکھے دیتا ہوں اس رویے سے پاکستان میں ایسی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس کو کوئی نہیں رکھ سکے گا میں اس آدمی کا نام بھول رہا ہوں جنابی سپیکر میں لاؤں گا کل سٹالن جب لینن کے بعد سنبھال رہا تھا تو سٹالن کے بہت بڑے کامریٹ کو بہت بڑے کامریٹ کو را چلتے ہیں پارٹی کرکنی گولی مار دی جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے سکے میں نام کل لاؤں گا میرا عوادہ ہے بہت چالن کا بہت بڑا آدمی تھا کرکنی گولی مار دی کہ اس نے میری بیگوی کی بیزتی کیتی آپ لوگوں کی بیگوی کو بیزت کریں گے آپ لوگوں کی بیچوں کو بیزت کریں گے آپ لوگوں کی بچوں کو بیزت کریں گے اور پھر کہیں گے لوگ ہیں پاکستان زندہ با لوگ ہیں اوالدار سپیکر زندہ با جناب سپیکر یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں پٹیل صاحب سمجھدار آدمی لکی پڑے بھی ہماری جو پلس پارٹی کے لیے رجا پڑا دکھا آدمی ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا بجائے اس کے کہ ہم اس کا اترام کریں ہم اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں ہم اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں کیا اسمان گرے گا کیا اسمان گرے گا اگر پارلیمنٹ کچھ سیٹے دے دیں ان کو کیا ابھی پارلیمنٹ کو آپ کڑا کر رہے ہیں یہ ہمارے لاسپیکر بڑا پڑاکو آدمی ہے ہر وقت اسلام کی بات کرتا ہے دس اسلام کیا اسلام یہ حکم دیتا ہے اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کافر ہے ہندو ہے سکھ کے مسلمان ہیں اگر اس نے کسی مسلمان سے زیادتی کی ہے اس کافر کی حق میں فیصلہ کرو یہ قرآن کا حکم ہے ہم قرآن کو روزانہ اٹھا کے سر پہ پڑتے ہیں اور خود اپنے ملک میں لوگوں کو بیزتہ کرتے ہیں جناب سپیکر یہ پارلیمنٹ امام عزیز ہے جی اچھکدی صاحب وائنڈ اپ کی جائے گا بہت سارے لوگوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنا ہے وائنڈ اپ کو جی جناب سپیکر اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ملک چلے اور یہ ملک قوموں کی خطار میں سر اٹھا کے چلے تو آسان سا فارمولہ ہے آپ سندھی ایس آئیں آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ہم چار پانچ بھائی رہتے ہیں اگر کسی کو یہ ملک عزیز ہے آئیں ہم سب فوجیوں سمیت آئیں ہم سب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اعلان کریں کہ اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالا دستی ہوئی آئیت کی بالا دستی ہوئی دوسری بات کہ ساری مسائل اس پارلیمنٹ میں حل ہوں گے خال جات داخلی پارلیمنٹ کو اور سندھ کے وسائل ساہر بلوچ کے ساہر سرائی کی وہ سیب کی زمین ہے جو پنجاب کے جو پنیامتیں ہیں پشتنخواہ وطن میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس پہ آئینی طور پہ سندھی کا بلوچ کا سرائی کی کا پنجابی رہا ہے جرم بند کیا جا رہا ہے جب پوچھو ملک ملکی اتا تسلیم کر لیں کدھر گئے ہیں وہ زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ انہوں نے پہلے بڑی حمد کی ہے ایٹین آمینڈمنٹ وہ لکھتے ہیں لکھلے اس پارلیمنٹ کو کہ آج